حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لئے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاوے میں نے حرض کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکھا رہوں تاکہ جب بھوکھا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیرا شکر کروں تیری تعریف کروں فائدہ میں لکھتے ہیں یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کے لئے جس کے ہم نام لیوہ ہیں اور اس کی عمت میں ہونے پر فخر کرتے ہیں جس کی ہر بات ہمارے لئے قابل اتباہ ہے